پوٹس جوڑی کسی بھی اپ ڈیٹ کیے سپوٹس تک کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک اور انسیگرام پیج کو بھی ضرور فالو کریں دلی پلس پوچھتا آج کرے گی سیدھے اروند اوجہ ہمارے سمبت داتا کے پاس آپ کے پاس ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اروند چھے دن تک دلی پلس پوچھتا آج کرے گی کیا اگلوانے کی کیا جاننے کی دلی پلس کوشش کرے گیا دیکھیں صاحب 12 دن کی پولس پسٹڈی دلی پلس میں مانگی تھی عدالت میں حالانکہ دلی پلس ہے رونی پلس اس نے 6 دن کی پولس پسٹڈی تھی ہے اور جو لوکل پلس جہاں پر یہ وردہ دوسری موڈل چاہنڈ علاقے میں وہاں تھی پولس اب سکیل کمار اور جو آجہ کمار اسپنی پسٹڈی دلی پلس میں دلین تھی ہے سکیل کمار کا جو موبائل پون ہے سکیل کمار کا اچھا کے بعد سے 4 دن تک کو استعمال کرتے رہے لیکن وہ موبائل پون انہوں نے پیٹ دیا اس کے علاوہ اس سکیل کمار کو انجام دیا گیا کتنی بڑی یہ ساجیس ہے یہ تمام راج سکیل سے اگلوانے ہیں اس کے علاوہ کس طرح سے 14 دن وہ پولس سے بھارتے پھرے کون کون ان کے مددگار ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کمار سے اور اس کے سحیوگی آجہ کمار سے پوچھ ساتھ کرنی ہے یہ تمام دلیلیں جوہر دلی پولس نے دی تھی جس کے بعد رونی کورٹ نے 3 دن کی پولس پسٹڈی میں سوشیل کمار اور آجہ کو بھیج گیا بہت دھنیواد ارون ہتیا کے عروب میں فرار چل رہے پہلوان سوشیل کمار کو دلی پولس نے انتتہہ گرفتار کر لیا سوتروں کے انسار پوچھتاچ میں سوشیل نے مارپیٹ میں شامل ہونا تو سوئی کار کیا ہے چار مائی کو دلیل میں سوشیل اور اس کے ساتھیوں نے ایک جونیر پہلوان کے ساتھ بقایا پیسوں کو لے کر زبردست مارپیٹ کی تھی وہیں اس کی موت ہو گئی تھی سوشیل کو بعد میں روہنی عدالت میں پیش کیا گیا چھے دن کی پولس ریمان میں سوشیل کمار کو بھیج دیا گیا دو دو اولمپک بیڈل جیتنے والا ایک چیمپئن پہلوان کبھی ان تصریروں کے ذریعے سرخیوں میں آئے گا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا دلی میں ایک ریسلر کی ہتیا کے آروف میں سوشیل کمار کو پولس نے ان کے ایک ساتھی کے ساتھ رویوار کو دلی کے منڈ کا علاقے سے گرفتار کر لیا چار مائی کو دلی کے چھتر سال سٹیڈیم میں دو گھٹوں کے بیچ ہوئی مارپیٹ کے بعد سوشیل کمار پرار ہو گیا تھا کبھی ان کے اترا کھنڈ تو کبھی پنجاب میں ہونے کی خبریں آتی رہیں واردات کے بعد سوشیل کو بھی تھی کہ دلی کی کوٹ سے زمانت مل جائے گی لیکن بیل رد ہونے اور پھر دلی پولس کی اور سے ایک لاکھ روپے کے انام کے اعلان کے بعد سے اس کی مشکلیں لگاتار پڑتی چلی گئیں دلی پولیس سپیشل سیل کے اسی دفتر میں ریسلر سوشیل کمار سے لمبی پوشتاج کی گئی پوشتاج میں سوشیل کمار نے قبول کیا کہ چھتر سال سٹیڈیم میں ساغر کے ساتھ مارپیٹ میں وہ شامل تھا مارپیٹ کے بعد وہ گھر جا کر سو گیا لیکن جب ساغر کی موت ہو گئی اس کے بعد وہ دلی سے ہریانہ نمبر کی ایک گاڑی سے فرار ہوا اترا کھنڈ گیا دلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ایک پیشےور اپرادی کی طرح لگاتار دلی پولیس کو چکمہ دے رہا تھا کوئی موبائل فون کا استعمال نہیں کر رہا تھا یہاں تک کہ دلی سے فرار ہو کر وہ اترا کھنڈ میں ایک بڑے آسرم میں چھپا دلی پولیس نے جب وہاں پر ریڈ کی اس کے بعد وہ دلی آیا دلی کے بعد وہ ہریانہ کے بہادور گڑ گیا بہادور گڑ کے بعد وہ پھر چنڈی گڑ بھٹنڈا محالی ان علاقوں میں چھپا لگاتار پولیس اسے پکل نہ پائے اس کے لیے وہ نمبروں کسی موبائل فون کا استعمال نہیں کر رہا تھا اس کے بعد جو جانچ میں پتا چلا ہے کہ شوسیل کمار کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اس لیے وہ دلی کے منڈ کا علاقے میں پہنچا تھا پیسے لینے کے لیے اور پیسے لینے کے بعد پھر وہ پنجاب کی طرف فرار ہونے کی کوشش میں جھوٹا تھا جانچ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ دراصل فراری کے دوران ہریانے نمبر کی جس کار کا استعمال سوسیل کمار کر رہا تھا اسے وہ چھوڑ چکا تھا اس کے بعد ایک سکوٹی کا استعمال کر رہا تھا اسی سکوٹی پہ سوار ہو کر سوسیل کمار جس پر ایک لاکھ روپے کا انام تھا اجے جس پر پچاس جار کا انام تھا وہ منڈ کا علاقے میں جا رہا تھے تبھی دلی پولیس کی سپیشل سل نے اسے دبوچ لیا جانچ میں چوکانے والا یہ کھلاسہ بھی ہوا ہے کہ دراصل چھتر سال اسٹیڈیم میں جب ساغر کے ساتھ مارپیٹ ہو رہی تھی اس دوران سوسیل نے پرنس نام کے ایک سکس کو بولا تھا کہ وہ مارپیٹ کا پورا ویڈیو بنائے تاکہ سوسیل کمار اسے پہلوانی کے اپنے سرکل میں وائرل کر سکے اپنی دھمک دکھا سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی سوسیل کمار سے ٹکر لینے کی کوشش بھی نہ کرے لیکن ویڈیو بنانے کے بعد اچانک ساغر کی علاج کے دوران اسپطال میں موت ہو گئی اس کے بعد سبھی آروپی فرار ہو گئے پرنس کو جب پولیس نے پکڑا تھا تو اس کے موبائل فون سے وہ ویڈیو برامد ہوا تھا جس کے بعد دلی پولیس نے اس ویڈیو کو فارنسک ایگزامنیشن کے لیے بھیجا تھا جس میں اس بات کی پشتی ہو گئی کہ دراصل ویڈیو میں سوسیل کمار مارپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پولیس نے پوچھتاچ کے بعد سوسیل کمار کو روحنی کوٹ میں پیش کیا کڑی مشکت کے بعد دلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم نے سوسیل کمار اور جائے کو گرفتار کیا تھا اب یہاں پر جو ساکیت کا اسپیشل سیل کا دفتر ہے یہاں سے سوسیل پہلوان اور آجائے کو لے کر اسپیشل سیل کی ٹیم بھاری بھرکم سورچھا کے بیچ یہاں سے لے کر جاری ہے جہاں سے روحنی کی عدالت میں سوسیل کمار کو پیش کیا جائے گا کوٹ پہنچنے پر دلی پولیس کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ تیس منٹ تک سوسیل سے کوٹ میں پوچھتاچ کر سکتی ہے کوٹ روم میں ہی وکیلوں کو بھی سوسیل سے بات چیت کرنے کی اجازت دے دی گئی بعد میں پولیس نے سوسیل کی بارہ دن کی ریمان مانگی لیکن سوسیل کے وکیلوں نے اس کا ویروت کیا بلحال پیسلے کو سرکشت رکھ لیا گیا ہے دراصل سوسیل اور ایک جونئر پہلوان ساغر دھنگڑ کے بیچ مکام کے قرائے کو لے کر ویواد تھا سوسیل اسی بقائے کی وصولی کو لے کر چار مئی کو اپنے ساتھیوں کو لے کر ساغر اور اس کے ساتھیوں کو جبرن چھتر سال سٹیڈیم لے گیا جہاں ویواد اتنا مڑ گیا کہ سوسیل گھٹ نے مارپیٹ کرنی شروع کر دی دمبیر روپ سے گھائل ساغر کی موت ہونے کے بعد سوسیل فرار ہو گیا چار مئی سے پہلے تک سوسیل کمار لاکھوں کے آدرش تھے دنیا بھر میں اس کا نام تھا پن مشیر سے لے کر کھیل رتن تک اس کے نام تھے لیکن ایک غلطی نے زندگی بھر کی محنت اور شہرت پر پانی پھیر دیا ارون دو جھا دلی آج تک نا جانے جیشن کے کتنے ہی راتیں سوسیل کمار کو یاد ہوں گی نا جانے اولمپکس اور ایشن گیمز میں سفلتہ کے بعد کتنے ہی راتیں ہوں گی جب سکون کے ساتھ وہ سوئے ہوں گے لیکن چار مئی دوہزار اکیس کی رات ایسی رات تھی جس کے بعد سے سوسیل کمار کی نیند اڑ گئی تھی اس ایک رات نے سوسیل کے زندگی بھر کی محنت اور شہرت عزت پر پانی پھیر دیا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کے آخر اس رات کو ہوا کیا تھا چار مئی دوہزار اکیس یہ وہ تاریخ ہے جب ہندوستان کے ایک ہیرو کے ویلن بننے کی عبارت لکھے جا رہی وہ بھی اس کے خود کے ہاتھ شہرت کے جس شکر پر سوسیل کمار زندگی بھر کی محنت کے بوتے پہنچے تھے وہاں سے فسلنے میں انہیں صرف اور صرف ایک رات لگی ان کی ایک غلطی نے خامیابیوں کے کرشمے کو تار تار کر دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس چار مئی کی رات کو ہوا کیا تھا پولیس کی مانے تو اس روز سوسیل کمار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے ایم بلوک علاقے میں ایک فلیٹ میں موجود تھے اور ان کے ساتھیوں نے فلیٹ میں رہنے والے ساغر دھنکڑ نام کے ایک جونئر پہلوان کو اس کے تین ساتھیوں سمیت کڈنیپ کر لیا تھا ساغر خود بھی سوسیل کا بڑا فین اور کشتی کا نیشنل جونئر چیمپئن تھا چونکہ سوسیل کمار کے گنتی دیش کے سب سے نامی اور بڑے پہلوانوں میں ہوتی ہے تو ان کے گرگوں نے جب ساغر اور ان کے دوستوں کو بتایا کہ سوسیل کمار خود ان کے فلیٹ کے باہر ان سے ملنے آئے ہیں تو ساغر اور اس کے ساتھی خود ہی چل کر ان کی کار کے پاس آگئے فلیٹ کے باہر سچمچ سوشیل ایک ہونڈا سٹی کار میں اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہاں اس نے گن پوائنٹ پر ساغر اور اس کے ساتھیوں کو گاڑی میں بٹھا لیا پولیس کی مانے تو سوشیل اور ان کے ساتھی ساغر کو اگوا کر اپنے ساتھ دلی کے موڈل ٹاؤن علاقے میں موجود چھتر سال سٹیڈیم میں لے کر آئے چھتر سال سٹیڈیم یعنی وہ جگہ جسے دیش میں کشتی کا سب سے بڑا کیندر کہا جاتا ہے خود سوشیل کمار نے نہ صرف اسی چھتر سال سٹیڈیم میں سال در سال کشتی کی پریکٹس کی بلکہ ایک کے بعد ایک کئی خطاب جیتنے کے بعد وہ اسی چھتر سال سٹیڈیم میں او ایس ڈی کے طور پر بھی تینات رہے لیکن چار مائی کی رات اسی چھتر سال سٹیڈیم میں ان سے انہونی ہو گئی دراصل کبھی سوشیل کا فین رہنے والا ساغر پہلے تک جس فلیٹ میں کرائے پر رہتا تھا وہ فلیٹ کسی اور کا نہیں بلکہ خود سوشیل کمار کی پتنی کا تھا لیکن ساغر نے دو مہینے کا کرایا دیے بغیر ہی اس فلیٹ کو چھوڑ دیا سوشیل کی مانے تو اس کے بعد سوشیل نے کئی بار ساغر سے اپنے بقایا کرایا کی مانگ کی لیکن ساغر روپے دینے میں ٹال مٹول کرتا رہا اس رات ساغر اور اس کے ساتھیوں کو اگوا کر چھتر سال سٹیڈیم لانے کے بعد سوشیل کمار اور ان کے لوگوں نے ساغر کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا جب ساغر کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو سوشیل نے انہیں بھی بری طرح پیٹا حالت کچھ ایسی ہوئی کہ پہلوانوں کی پٹائی سے لڑکے بری طرح لہو لہان ہو گئے سٹیڈیم میں چیک فکار مچ گئی پولیس کی مانے تو یہاں تک تو پھر بھی غنیمت لیکن اسی مار پیٹ کے بیچ تب معاملہ اور سنگین ہو گیا جب سوشیل کمار کے ساتھیوں نے ساغر اور باقی لڑکوں کو درانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی اصل میں سوشیل کے ساتھ اس رات سیدھے سیدھے کھلاریوں کے ساتھ ساتھ دو چھٹے ہوئے بدماش لورنس وشنوئی اور کالا جٹھیڑی گینگ کے گرگے بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں بات لگاتار بگرتی چلی گئی حالت یہ ہوئی کہ کسی طرح اس بوال سے جان چھڑا کر ایک لڑکے نے پولیس کو فون کر دیا اور آنن فانن میں موڈل ٹاؤن پھانے کی پولیس موقع پر پہنچی پولیس کے آنے کی خبر سٹیڈیم کے سیکیورٹی گارڈز نے سوشیل کمار کو پہلے ہی دے دی اور سوشیل کمار اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع سے فرار ہو گیا حالانکہ سٹیڈیم کے باہر گارڈیوں کی تلاشی لینے کے بعد پولیس کو ایک لڑکا ایک کار میں چھپا ہوا ملا پہلے تو پولیس نے اسے ماملے کا پیڑیت اور ساگر دھنکڑ کا ساتھی سمجھا لیکن اگلے دین صبح پولیس کو تب حیرانی ہوئی جب پتا چلا کہ وہ تو سوشیل کا ساتھی تھا اور پولیس کے آنے کی بھنک لگنے پر وہ پکڑے جانے سے بچنے کے لیے چھپا ہوا تھا چار مائی کی رات جب جانکاری ملنے کے بعد دلی پولیس کی ٹیم چھتر سال اسٹیڈیم پہنستی ہے تو وہاں اسے بکھرا ہوا خون ملا مارپیٹ میں استعمال ڈندے ملے پانچ گاڑیاں بھی وہاں پہ پارک تھیں جن میں سے ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈبل بیرل لوڈیڈ گن اور تین زندہ کارتوز بھی ملے اور جب پولیس نے جانچ شروع کی تو پتا لگا اس مارپیٹ میں اولمپک میڈل ویجیتا سوشیل کمار بھی شامل تھا اور اسی کے بعد ایف آئی آر درج کر ڈبلی پولیس نے اس ماملے کی جانچ شروع کی مارپیٹ میں گمبیر روپ سے گھائل ساگر سمیت اس کے دو دوستوں کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ساگر کے باقی دوستوں کی تو جیسے تیسے جان بچ گئی لیکن بدکسمتی سے اس پٹائی میں ساگر دھنکڑ کو اتنی چوٹے آئی تھی کہ اس کی جان ہی چلی گئی اس رات کی واردات نے سوشیل کو ایسا گھیرا کہ اس کی نیندھی اڑ گئی اور وہ پولیس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہا جس پہلوان جیسا بننے کے لیے آج ہندوستان کے لاکھوں ریسلر محنت کر رہے ہیں وہ آج سب کچھ کھونے کے کگار پر پہنچ گیا ہے اربین دوچھا ڈلی آج تک شہرت کی بلندیوں پر جس تیزی سے سوشیل کمار کا ستارہ چڑھا اتنی ہی تیزی سے ان کے ستارے گردش میں پہنچ گئے ہریانہ کے گاؤں سے نکلا یہ پہلوان انترہ اس طرح پر اپنی اور دیش کی جھولی میں کئی سارے آوارڈز ڈالتا گیا لیکن صرف ایک آروپ نے ایک لڑائی نے زندگی اس کی بدل دی سوشیل کمار یہ نام ہی کافی ہے پہلوانی کی دنیا کا وہ نام جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان سرندر کر دیتے تھے شہرت دولت کیا نہیں ملا اس پہلوان کو لیکن وقت کا پہیا ایسا گھوما کہ ساری اپلبدیاں دھری کی دھری رہ گئیں کامیابی کی چکا چونت کا تلسم ٹوٹ گیا جس مٹی میں زور آزمائش کے ذریعے دنیا میں سکہ جمعیا وہی شہرت مٹی میں مل گئی یہ کہانی کسی فلم سے کم نہیں دیش کے سب سے کامیاب اور سب سے مشہور پہلوان سوشیل کمار کی زندگی کا یہی سچ ہے اسی سوشیل کمار کی جو ہریادہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر اپنی محنت اور ٹیلنٹ کے بدولت کشتی کے انتر راشتی یا فلک پر چھا گئے دیکھتے ہی دیکھتے سوشیل کمار نے اپنے نام کئی خطاب کی دیش کا مان بڑھایا سوشیل کمار اکلوتے ہندوستانی ہیں جنہوں نے دو اولمپک میڈل جیتے سوشیل کے نام ہی ورلڈ ٹائٹل ہے کامن ویلت گیمز میں تین بار گولڈ میڈل کا خطاب بھی اسی پہلوان کے نام ہے پدنشری پورسکار ویجیتا ہونے کا گورو بھی سوشیل کے نام ہے ارجون اوارڈی اور راجیو گاندی کھیل رتن اوارڈ بھی اس شخص کو مل چکے ہیں سوشیل نے پہلوانی کی دنیا میں ایسی لکیر تھی تھی کہ نوجوانوں کے وہ ہیرو بن گئے ان کی طرح نوجوان پہلوانی کرنے کا خواب دیکھنے لگے کچھ بنے بھی لیکن کچھ کو اس بات کا بھی رشک دہا کہ وہ سوشیل کی طرح پہلوانی کی دنیا میں نام نہیں کما پائے پہلوانی کی دنیا کے ستارے کی زندگی میں اب وہ بھوچال ہے وہ سنگین الزام ہے پہلوان ساگر دھنکھڑ کی ہتیا کا آروم ہے دلی پولیس کا شکنجہ ہے جس کے سامنے کشتی کے مہارتھی کے سارے داؤں فیل ہو گئے ہیں انشو مشرا دلی آج تک سپورٹس سے جوڑی کسی بھی اپ ڈیٹ چیئے سپورٹس تک کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پیج کو بھی ضرور پولو کریں